ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے کا بہت خاص الخاص قرآنی عمل دینا ہے ان احباب کے لیے جو مرد اور خواتین بیت اللہ کی حاضری کی سعادت حاصل نہیں کی یا پہلے حج عمرہ کر چکے ہیں لیکن اب اللہ رب العزت کی طرف سے بھلاوہ نہیں آ رہا تو ایسے لوگوں کے لیے بہت خاص عمل ہے اور وہ انشاءاللہ علیہ السلام اس عمل کی برکت سے بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی توفیق حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت یکم زلقادہ تھا اور پچیس زلقادہ کو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد وہاں دعا کی تھی اے اللہ اس کعبے کو عباد کرنے کے لیے میری نسل میں رسول بیج تو اللہ نے کہا بیت اللہ کو عباد کرنے کے لیے آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں تو آپ نے وَعَزِّن فِي النَّاس بِالْحَجْ یَأْتُو کا رِجَالَ قرآن کہتا ہے آپ نے جب حج کے لیے بلائیا تو لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی تو اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے آواز دینا اور میرا کام ہے آواز کو پہنچانا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جیسے موزن ازان دیتا ہے اب آواز کہاں کہاں پہنچتی ہے یہ اللہ جانتا ہے اور موزن کو نہیں پتا ہم دین کی کام کو قرآن کی دعوت کو پہنچائیں لوگوں تک میں اس وقت یہاں عرب کی سرزمین پر ہوں دبائی میں یہاں سے آپ کو یہ میسیج اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو ہر زمین پر ہم اللہ کا نام لیں اللہ کا ذکر بلان کریں قرآن کی بات کریں ہم جہاں بھی بولیں گے توحید و سنت ہماری آواز دنیا تک پہنچے گی اور عالم بالا تک اللہ پہنچا دے گا ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی اور لوگوں کو بلائیا تو ہر طرف سے لوگ آئے یہاں تک روایات میں آتا ہے جس نے لبائی کہا عالم ارواح میں جتنی بار اتنی بار حج کرے گا اب یہ لبائی جو جملہ ہے یہ بہت خاص ہے بہت خاص ہے یہ لبائی اللہم لبائی لبائی کا لا شریق لکا لبائی ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریق لکا اب آپ دیکھیں یکم زلقادہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کی شروع کی پچیس زلقادہ کو مکمل کی پھر آپ نے حج کے لئے لوگوں کو بلائیا اور پھر آپ دیکھئے پانچ دن بعد زلحجہ شروع ہو گیا اور پھر ایام حج شروع ہو گئے اور پھر منہ عرفات شروع ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا اور آپ کے چہنے والے ماننے والے چند لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اب یہ حج کے لئے اللہ آپ کو قبول کر لے آپ کو سعادت مل جائے آپ کی نسلوں کو سعادت مل جائے تو آپ زلقادہ کا مہینہ جو ہے آج ہی ہیں حج میں جانا ہے یا نہیں جانا آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں آپ غریب ہیں چاہے مالدار ہیں یاد رکھیں بڑے بڑے مالدار میں جانتا ہوں جو کھربوں ڈالر کے مالک ہیں لیکن حج عمرہ نہیں کیا بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا یہ نہیں کہ وہ نہیں جا رہے بندہ کوئی نہ کہے میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جا رہا میں بیت اللہ نہیں جا رہا نہیں اللہ نہیں بلا رہا اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ اللہ کے مہمان بنو تو اس لیے توبہ کریں استغفار پڑیں مالدار طبقہ خاص طور پر جو عمرہ حج نہیں کیا اور پیسہ زیور عورتوں کے پاس گولڈ کتنا ہے جولری کتنی زیادہ پڑی ہے گاڑیاں کتنی ہیں بینک بیلنس کتنا ہے لیکن حج عمرہ نہیں کیا تو اس لیے اب آپ نے یہ عملے مجرب کرنا ہے زلقادہ کے مہینہ یہ جا رہا ہے اور جب بھی زلقادہ کا مہینہ آئے اس مہینے میں جتنے دن آپ پڑھ سکیں روزانہ آپ نے سو بر پڑھنا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک پورا تلبیہ سو بر روز پڑھ کے اللہ کے حضور رو کے دعا کریں یا اللہ تو مجھے قبول فرمالے میں ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہ دعوت پہ لبائک کہہ رہا ہوں اور میں حاضری کیلئے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں قبول تو تُو نے کرنا ہے بلانا تُو نے ہے انشاءاللہ غریب غریب لوگ یہ عمل کر کے الحمدللہ حاجی بن گئے عمرے والے بن گئے بڑے بڑے لوگ ایک غریب ترین بڑا آدمی آیا تھا اور کہاں لگا میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے حج کرلوں میں نے کہا آپ یہ پڑھا کریں اللہ نے ان کو حج کی سعادت دے دی تو اس لیے یہ دعا بھی کریں اور یہ تلبیہ پڑھیں پورا ذلقادہ کوشش کریں پڑھتے رہیں جتنے دن آپ کو ملتے ہیں پڑھ لیں اللہ آپ کو قبول فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ